اچھا جہاں عزب جمال دینی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی جو پارٹی اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اور آپ کے جو صدر ہیں اختر مہنگل صاحب وہ اپنے ووٹر سے کہہ رہے ہیں کہ جس جس نے مجھے ووٹ ڈالنا ہے وہ پہلے ایک ایک پودا لگائے تو آپ گرین ریولوشن کی بات کر رہے ہیں جبکہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ ماضی میں سرخ انقلاب کی بات بھی کرتی رہی ہے تو یہ جو گرین ریولوشن کی بات ہے تو بڑی اچھی لیکن ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک انوکھا اور جو منفرد نارا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے شکریہ عمیت صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی اور پارٹی کے تمام ادارے ایک چیز پہ یہاں پہ جو اکتفاق کر چکے ہیں کہ بلوچستان میں جو انا فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے ادم توجہی کی بنیاد پہ پورا بلوچستان اس وقت جو انا واتر جو کنزرویشن ہے اور زیر زمین پانی ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور ڈیمز وغیرہ جو انا فیڈل گورنمنٹ آج کی حکومت کل کی حکومت اس سے پہلے کی حکومت انہوں نے توجہ نہیں دی کہ یہاں پہ جو انا ہم پانی محفوظ کر سکیں دس لاکھ اکڑ فیٹ پانی اس وقت ہم سمندر میں پینک رہے ہیں لیکن اسے یہاں پہ محفوظ کرنے کی کوئی صلاحیت ہمارے جو انا آداروں کے پاس ہے نہیں اور یہاں آپ کو تو پتہ ہے کہ درخت وغیرہ جس کی اتنی حیمیت ہے وہ تو لوگ کاٹنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ گانے کے لیے تیار نہیں چونکہ لیڈرشپ کی جو انا ایک اس طرح کی کمانڈ ہوتی ہے ان کا ایک کنٹرول ہوتا ہے ان کی ادایات پہ عمل کیا جاتا ہے اس بنیاد پہ جو انا سردار اختر مہنگل اور پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نو ڈاؤٹ ہم جو انا سرخ انقلاب کی بات کرتے تھے اور آج بھی ہم پروگریسیو ہے ترقی پسند ہے اس کی بات کرتے ہیں لیکن اس جو نعرے کا تعلق فقط درخت اگانے اور بلوچستان میں سرسبز انقلاب لانا اور علاقے میں گرینری بڑھانا لائف سرک کی بھی بلڈ اپ کرنا اور بارشوں کو جو نا ہم ایک لیا سے یہ کرتے ہیں کہ ایک علامیہ کے ہاتھ میں ہیں تمام چیزیں وہ تمام چیزیں کنٹرول کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی اگر گراؤنڈ پہ جو نا اس طرح کی پرکشش جو نا علامات موجود ہیں درخت کی شکل میں تو شاید بارشیں زیادہ ہوں اور میرے علاقے میں جو نا کچھ زیر زمین پانی جو نا کچھ زیادہ ہی بہتر ہو موسیقی